واقعات سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نمبر چھبیس اپنا اسلامیک اسٹوڈیو اپنا اسلامیک اسٹوڈیو کے موزز ناظرین سن چار نبوی میں اسلامی دعوت کے منظر عام پر آنے کے بعد مشرقین نے اس کے خاتمے کے لیے سابقہ کاروائیاں رفتہ رفتہ انجام دی مہینوں اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی لیکن جب دیکھا کہ یہ تدبیریں اسلامی دعوت کو ناکام بنانے میں مؤثر نہیں ہو رہی ہیں تو بہمی مشورے سے تے کیا کہ مسلمانوں کو سزائیں دے دے کر ان کو ان کے دین سے باز رکھا جائے اس کے بعد ہر سردار نے اپنے قبیلے کے ماتحد لوگوں کو جو مسلمان ہو گئے تھے سزائیں دینی شروع کی اور ہر مالک اپنے ایمان لانے والے غلاموں پر ٹوٹ پڑا اور یہ بات تو بالکل فطری تھی کہ دمچھلے اور عوباش اپنے سرداروں کے پیچھے دوڑیں اور ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق حرکت کریں ناظرین چنانچہ مسلمانوں اور بالخصوص کمزوروں پر ایسے ایسے مسائب دوڑے گئے اور انہیں ایسی ایسی سزائیں دی گئیں جنہیں سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل پھٹ جاتا ہے معزیز ناظرین اس قسط میں کفار مکہ کی جانب سے دھائے گئے ظلم و ستم کی محض ایک جھلک دکھ لائی جا رہی ہے ناظرین ابو جہل جب کسی معزیز اور طاقتور آدمی کے مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا زلیل و رسوہ کرتا اور مال کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیا دیتا اور اگر کوئی کمزور آدمی مسلمان ہوتا تو اسے خود بھی مارتا اور دوسروں کو بھی برانگیختہ کرتا ناظرین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا چچا انہیں خجور کی چٹائی میں لپیٹ کر دھوا دیتا ناظرین حضرت مسعب بن عمر رضی اللہ عنہ کی ماں کو ان کے اسلام لانے کا علم ہوا تو ان کا دانہ پانی بند کر دیا اور گھر سے نکال دیا ناظرین یہ بڑے ناز و نعمت میں پلے تھے شدت تکلیف سے دوچار ہوئے تو خال اس طرح ادھڑ گئی جیسے سام کچھلی چھوڑتا ہے ناظرین حضرت بلال رضی اللہ عنہ امیہ بن خلف جہمی کے غلام تھے ناظرین امیہ ان کی گردن میں رسی ڈال کر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں مکہ کے پہاڑوں میں گھوماتے اور کھینچتے پرتے یہاں تک کہ گردن پر رسی کا نشان پڑ جاتا پھر بھی احد احد کہتے رہتے خود بھی انہیں باندھ کر ڈنڈے مارتا اور چلچلاتی دھوپ میں جبرن بٹھائے رکھتا ناظرین بھوکا پیاسا رکھتا اور ان سب سے بڑھ کر یہ ظلم کرتا کہ جب دوپیر کی گرمی شباب پر ہوتی تو مکہ کے پتھریلے کنکروں پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھ رکھوا دیتا پھر کہتا واللہ تو اسی طرح پڑا رہے گا یہاں تک کہ مر جائے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کرے اور لا تو عزا کی پوجا کرے ناظرین حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس حالت میں بھی کہتے احد احد اور فرماتے اگر مجھے کوئی ایسا قلمہ معلوم ہوتا جو تمہیں اس سے بھی زیادہ ناغوار ہوتا تو میں اسے کہتا ناظرین ایک روز یہی کاروائی جاری تھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک کال غلام کے بدلے اور کہا جاتا ہے کہ دو سو درہم یعنی پان سو پیتیس گرام چاندی یا دو سو اسی درہم یعنی ایک کلو سے زائی چاندی کے بدلے خرید کر آزاد کر دیا ناظرین حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ بنو مخزون کے غلام تھے انہوں نے اور ان کے والدے نے اسلام قبول کیا تو ان پر قیامت ٹوٹ پڑی مشرقین جن میں ابو جہل پیش پیش تھا ناظرین سخت دھوک کے وقت پتریلی زمین پر لے جا کر اس کی تپش سے سزا دیتا ایک بار انہیں اسی طرح سزا دی جا رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا آپ نے فرمایا آل یاسیر صبر کرنا تمہارا ٹکانہ جنت ہے آخر حضرت یاسر رضی اللہ عنہ ظلم کتاب نہ لا کر وفات پا گئے اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی ابو جہل نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ مارا اور وہ دم توڑ گئی ناظرین یہ اسلام میں پہلی شہیدہ ہیں ان کے والد کا نام خیات تھا اور یہ ابو حزیفہ بن مغیرہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم کی لونڈی تھی ناظرین بہت بڑی اور ضعیف تھی حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی کا سلسلہ جاری رہا انہیں کبھی دھوپ نے تپایا جاتا تو کبھی ان کے سینے پر سرخ پتھر رکھ دیا جاتا اور کبھی پانی میں ڈبویا جاتا ناظرین یہاں تک کہ وہ ہوش و حواس کھو بیٹھتے ان سے مشرقین کہتے تھے کہ جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو چھوڑ نہ دوگے یا اللہ تو عزا کے بارے میں کلمہ خیر نہ کہوگے تب تک ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ناظرین مجبوراً انہوں نے مشرقین کی بات مان لی پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے اور معذرت کرتے ہوئے تشریف لائے ناظرین اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس نے اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کیا اس پر اللہ کا غضب اور عذاب عظیم ہے لیکن جسے مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو اس پر کوئی گرفت نہیں ناظرین حضرت ابو فقیحہ رضی اللہ تعالی عنہ جن کا نام افلا تھا جو اصلا قبیلہ عزد سے تھے اور بنو عبد الدار کے غلام تھے ناظرین ان کے دونوں پاؤں میں لوہے کی بیڑیا ڈال کر دوپیر کی سخت گرمی میں باہر نکالتے اور جسم سے کپڑے اتار کر تپتی ہوئی زمین پر پیٹ کے بل لٹا دیتے اور پیٹ پر بھاری پتھر رکھ دیتے کہ حرکت نہ کر سکے ناظرین وہ اسی طرح پڑے پڑے ہوش و حواس کھو بیٹھتے انہیں اسی طرح کی سزائیں دی جاتی رہیں یہاں تک کہ دوسری حجرت حبشا میں وہ بھی حجرت کر گئے ایک بار مشرقی نے ان کا پاؤں رسی میں بان کر اور گھسیٹ کر تپتی ہوئی زمین پر ڈال دیا پھر اس طرح گلہ دبایا کہ سمجھے یہ مر گئے ہیں اسی دوران وہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا انہوں نے خرید کر اللہ کے لیے آزاد کر دیا ناظرین خباب بن عرط رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ خزا کی ایک عورت ام انمار کے غلام تھے اور لوہاری کا کام کرتے تھے مسلمان ہوئے تو ان کے مالکہ انہیں آگ سے جلانے کی سزا دیتی وہ لوہے کا گرم تکڑا لاتی اور ان کی پیٹھیا سر پر رکھ دیتی تاکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کریں یعنی دین اسلام کا انکار کریں مگر اس سے ان کے ایمان اور تسلیم اور رضا میں اور اضافہ ہوتا انہیں مشرقین بھی ترہ ترہ کی سزائیں دیتے کبھی سختی سے گردن مر اڑتے تو کبھی سر کے بال نوچتے ناظرین ایک بار تو انہیں دہکتے ہوئے انگاروں پر ڈال دیا اسی پر گھسیٹا اور دبائے رکھا یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی پگلنے سے آگ بزرین حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ رومی لونڈی تھی وہ مسلمان ہوئیں تو انہیں اللہ کی راہ میں سزائیں دی گئیں اتفاق سے ان کی آنکھ جاتی رہی مشرقین نے کہا دیکھو تم پر لا تو عزا کی مار پڑ گئی ہے انہوں نے کہا نہیں واللہ یہ لا تو عزا کی مار نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر وہ چاہے تو دوبارہ بحال کر سکتا ہے ناظرین پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دوسرے دن نگاہ پلٹ آئی مشرقین کہنے لگے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے ناظرین غلاموں میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے اسلام لانے پر انہیں بھی اس قدر سزائیں دی جاتی ہیں کہ وہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے اور انہیں پتا نہ چلتا کہ کیا بول رہے ہیں ناظرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سارے غلاموں اور لونڈیوں کو خرید کر آزاد کر دیا اس پر ان کے والد ابو کحافہ نے ان کو عطاب کیا کہنے لگے میں تنہیں دیکھتا ہوں کہ کمزور گردنے آزاد کر رہے ہو توانا لوگوں کو آزاد کرتے تو وہ تمہارا بچاؤ بھی کرتے ناظرین انہوں نے کہا میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں اس پر اللہ نے قرآن اتارا ناظرین حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی مدہا کی اور ان کے دشمنوں کی مذہمت کی فرمایا اور اس آگ سے وہ پرہیزگار آدمی دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکی حاصل کرنے کے لیے خرج کر رہا ہے اس پر کسی کا احسان نہیں ہے جس کا بدلہ دیا جا رہا ہو بلکہ محض اپنے رب اعلیٰ کی مرضی کی طلب ہے ناظرین اس سے مقصود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ناظرین یہ اس ظلم جور کا ایک نہایت مختصر خاکہ ہے جو اہل اللہ اور سکان حرم ہونے کا دعویٰ رکھنے والے سرکش مشرقین کے ہاتھوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سہنا پڑھ رہے تھے اس سنگین صورتحال کا تقاضی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا محتاط اور حضم و تدبیر پر مبنی موقف اختیار کرے کہ مسلمانوں پر جو آفت ٹوٹ پڑی تھی اس سے بچانے کی کوئی صورت نکل آئے اور ممکن حد تک اس کی سختی کم کی جا سکے اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو حکیمانہ قدم اٹھائے جو دعوت کا کام آگے بڑھانے میں بھی مؤثر ثابت ہوئے ناظرین نمبر ایک ارقم بن عبل ارقم مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کو دعوت و تربیت کے مرکز کے طور پر اختیار فرمایا ناظرین نمبر دو مسلمانوں کو ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا قریش نے بالآخر وہ حدے توڑ دیں جنہیں ظہور دعوت سے اب تک عظیم سمجھتے اور جن کا احترام کرتے آ رہے تھے ناظرین در حقیقت قریش کی اکڑ پر یہ بات بڑی گران گزر رہی تھی کہ وہ لمبے عرصے تک صبر کریں چنانچہ وہ اب تک ہنسی اور تھٹے اور تحقیر اور استہزاد تلبیس اور تشویش اور حقائی کو مسخ کرنے کا جو کام کرتے آ رہے تھے اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ظلم و تعدی کا ہاتھ بھی بڑھا دیا ناظرین یہ بالکل فطری بات تھی کہ اس کام میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا ابو لہب سر فہرستہ کیونکہ وہ بنو حاشم کا ایک سردار تھا اسے وہ خطرہ نہ تھا جو اوروں کو تھا وہ اسلام اور اہل اسلام کا کٹر دشمن تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اس کا موقف روز اول ہی سے جبکہ قریش نے اس طرح کی بات ابھی سوچی بھی نہ تھی یہی تھا ناظرین اس نے بنو حاشم کی مجلس میں جو کچھ کیا پھر کوہ صفحہ پر جو حرکت کی اس کا ذکر پچھلی اقصاد میں آ چکا ہے اپنا اسلامی اسٹوڈیو کے موزیز ناظرین پچھلی قسط میں بھی اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ باعثت نبوی سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عطبہ اور عطبہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحب زادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام قلسوم رضی اللہ تعالی عنہ سے کی تھی لیکن باعثت کے بعد یعنی اعلان نبوت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی اسی طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے صاحب زادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقہ کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوش خبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر یعنی نسل برے دا ہو گئے ہیں ناؤز باللہ ناظرین ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقزیب کے لیے بازاروں اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا صرف تقزیب ہی پر بس نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا رہتا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڈیاں خون آلود ہو جاتی تھی ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام ارواہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداوت میں اپنے شہر سے پیچھے نہ تھی چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی خاصی بدزمان اور مفسدہ پرداز بھی تھی چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بدزمانی کرنا لمبی چوڑی دسی ساکاری اور افترہ پردازی سے کام لینا اپنے کی آنکھ بڑکانا اور خوف ناک جنگ بپا رکھنا اس کا شیوہ تھا ابو لہب کی اس کے باوجود کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا اس کا گھر آپ کے گھر سے متحسل تھا اسی طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے چنانچہ ایک دن کا واقعہ ہے موسیس ناظرین یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے اگلی ویڈیو قسمبر ستہ اس میں دیکھنا مت بولیے گا